وہی سینہ نے اس آتنکوادی کی تصویر جاری کی ہے جسے کل جمہ کشمیر میں زندہ گرفتار کیا گیا سپور کے رافیہ باد میں آتنکوادیوں کے ساتھ ہوئی مٹبھیڑ میں لشکر تیبہ آتنکوادی کو گرفتار کیا گیا اس کا نام سجاد احمد بتایا جا رہا ہے اس کا کوڈ نیم ابو عبداللہ ہے بائیس سال اس کی عمر ہے پاکستان کے بلوچستان کا یہ رہنے والا ہے وہاں ہوئی مٹبھیڑ میں چار آتنکوادی مار گرائے گئے تھے گرفتار کیے گئے آتنکوادی سجاد سے پوچھتا جاری ہے عدالت نے اسے زندہ آتنکی کو سات دن کے پولیس ریمان میں بھیجا ہے سینہ نے گھٹنا ستل سے بھاری ماترہ میں گولہ باروت بنامت کیا ہم نے اپنے سیکیورٹی فورسز کو ڈپلائی کیا یہاں بڑے سٹیپ ویلیز ہیں اور نیرو پاسز ہیں جن میں ہم نے ڈپلائی کیا اور دو دن پہلے ہمیں یہ پتہ چلا کہ مومنٹ جو ہے وہ ویزیبل ہے تو ہم نے ایک آپریشن لانچ کیا جس میں سیکیورٹی فورسز نے ان کو چیلنج کیا ان کو فائر کیا اور ریٹیلیشن ہم لوگوں نے کیا اور اس میں تین ٹیرریس جو ہے وہ گنڈاؤن ہوں اور ایک کو ہم لوگ زندہ پگڑنے میں کامیاب کرتے ہیں ایویڈنسیز جو ریکوور کیے ہیں اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہو ستا ہے کہ کچھ فدائن اٹیک کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں سینہ کی بڑی کامیابی آپ دیکھ سکتے ہیں دو تصویریں کس طرح سے آتنکوادی جس کو زندہ پکڑنے میں سینہ کو کامیابی حاصل ہوئی اس کی تصویر جاری کی سینہ نے اور دوسری تصویر میں چار آتنکوادیوں کو موٹی بھیڑے میں مار گرائے گیا ایک گفہ میں چھپے تھے آتنکوادی سینہ نے اندر میرچی بم اور آسو گیس کے گولے چھوڑے آتنکیوں کو باہر آنا ہی پڑا باہر سینہ پوری تیاری کے ساتھ وہاں پر موجود تھی چار آتنکوادیوں کو مار گرائے گیا ایک کو زندہ پکڑا گیا اور پھر سے ایک بار پاکستان کی کار گزاری اس کے سامنے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کیا کس رنیتی کے تحت چل رہا ہے کس طریقے سے وہاں پر آتنکواد پنپ رہا ہے آتنکواد کو بڑھاوہ دیا جا رہا ہے اور بھارت کے خلاف اس ساتھ انکواد کو استعمال کیا جا رہا ہے